اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد فیاب داعی الفرقان فانڈیشن نظام آباد سے میرے بھائیو آج کل ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں کرونا ویرس کے تعلق سے کیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہم سب بہت خوبی جانتے ہیں اور یہ خطرہ دن بہت دن بڑھ رہا ہے انشاءاللہ اسی کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا ان حالات میں یعنی کرونا ویرس کو لے کر اور لاکڈاؤن کو لے کر بہت سارے فیک نیوز پھیلائے جا رہے ہیں اور بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں واتس اپ فیس بوک اور یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے کبھی ڈرانے والے میسیجز آ رہے ہیں تو کبھی خوش کرنے والے میسیجز آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ پرانے فوٹوز کو ایڈٹ کرتے ہوئے یا نئے کہیں کے فوٹو کہیں پر کسی کا سر کسی کا جسم اس طرح لگاتے ہوئے ایڈٹ کرتے ہوئے اپنی طرف سے غلط باتیں بنا کر غلط نیوز بنا کر لوگوں کے اندر عام کر رہے ہیں اب کیونکہ لاکڈاؤن لگا ہوا ہے تو گھر بہٹے کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو بہت سارے لوگ فیس بوک اور واتس اپ کے ذریعے سے ایسے غلط میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں غلط نیوز بنا رہے ہیں اب سب لوگ کیونکہ گھروں میں ہی ہیں تو اب سارا دن فیس بوک ہاتھ میں ہے سارا دن کیا ہے واتس اپ ہاتھ میں ہے اور اس موبیل کو لے کر بغیر تحقیق کے ہم لوگ بھی ہر آدمی بھی بغیر کسی تحقیق کے آئے ہوئے میسیجز کو فارورڈ کرتے جا رہے ہیں جتنے کانٹاکٹ سے جتنے واتس اپ کے گروپ سے ان سب چیزوں میں ایک دوسرے کو پھیلاتے جا رہے ہیں ایسے نیوز کو کیونکہ اب گھر بیٹھے ہیں ہم لوگ ہمارے پاس کچھ اور کام نہیں ہے یعنی کوئی اچھا کام کریں کوئی نیکی کا کام کریں یہ سوچ تو نہیں آرہی لیکن اب سرادن کیا کریں وقت کو کیسے گزاریں ٹائم پاس کیسے کریں اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اب اس لیے جو ہے نا ان میسیجز کو بغیر تحقیق کے فارورڈ کر رہے ہیں اب ہماری عادت بھی بن چکی ہے کہ ہم بغیر موبائل کے آدھا گھنٹا بھی نہیں رہ سکتے بغیر موبائل کو دیکھے کہ ہم آدھا گھنٹا بھی نہیں رہ سکتے اب یہ بھی ایک عجیب خسم کی بیماری ہم لوگوں کو لگ چکی ہے اکثریت اکثریت کو یہ بیماری لگ چکی ہے آج کل ہم حالات دیکھ رہے ہیں جیسا کہ شراب کی دکانیں بند ہو چکی ہیں تو اب جن لوگوں کو یہ شراب کا نشہ یا شراب کی عادت پڑ چکی ہے اب یہ لوگ بھی بیمار ہیں ایک خسم کے بیمار ہو چکے ہیں کیونکہ اب شراب بند ہے تو وہ لوگ بھی عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں ہاں کوئی پاگل بن رہا ہے تو کوئی راتوں کو اٹھ کے بھاگ رہا ہے تو کوئی اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے کوئی گلے کو کاٹ رہا ہے کوئی بھاگ جا رہا ہے کوئی خودکشی کر کے مر رہا ہے ہاں اسی طرح یہ موبیل کی بھی بیماری یہ موبیل کبھی نشہ اتنا خطرناک ہے کہ آدھا گھنٹہ اس کو دیکھے بغیر نہیں رہے سکتے اب اس لئے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اس موبیل کے ذریعے سے کر رہے ہیں دیکھئے اگر ہم چاہیں یا اگر ہم لوگ اپنی سونچ کو بدلیں تو اسی اکیس دن کے وقت کو ہم ہمارے لئے نیکیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں ہمارے لئے سواب جاریہ بنا سکتے ہیں دیکھئے ہم لوگوں میں سے اکثریت کو قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو اس اکیس دن میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور ہم لوگوں میں اکثریت کو بچپن میں سیکھے ہوئے وہ دس سورے ہی یاد ہے کسی کو پانچ سورے ہی یاد ہے کسی کو پندرہ ہی یاد ہے تو اس اکیس دن میں اگر روزانہ ایک دو سورتوں کو اگر یاد کریں تو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہمارے لئے کتنا زیادہ سواب ملتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے کم از کم اس اکیس دن میں اگر روزانہ ایک سورت پڑھتے اور اس ایک سورے کا ترجمہ یاد کرتے تو ہمارے لئے کتنا بہتر ہوتا کم از کم ہم جو روزانہ پڑھنے والے نماز میں پڑھنے والے سورتوں کا ترجمہ اگر یاد کرتے صبح شام کے اذکار یاد کر لیتے ان کا معنی کیا ہے اگر معلوم کر لیتے سورے فاتحہ کا معنی کیا ہے سورے اخلاص کا معنی کیا ہے اور ہم رکو اور سجود میں تو دعائیں پڑھتے ہیں جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے اگر خوران نکال کر ترجمہ پڑھتے تو ہمارے لئے کتنا بہترین موقع ہے میرے بھائیو لیکن اس کام کے لئے تو ہم تیار نہیں ہیں اور ایسی سونچ تو ہم نہیں رکھتے لیکن اس کی جگہ پھر ہم لوگ پورا پورا دن کیا ہے موبیل میں وقت گزارتے ہوئے وارس اپ فیس بک اور یوٹیوب میں فلمیں گانوں میں وقت گزارتے ہوئے اور الٹھا گناہ ہمارے نیکیوں میں گناہوں کا اضافہ کر رہے ہیں گناہ ہی گناہ وارس اپ کے ذریعے اسی اب جتنی میسیجز آئے ان سب کو اگر باغر تحقیق کہ ہم دوسروں کو فارورڈ کریں گے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا آپ کو معلوم ہے آج بہت سارے لوگوں کو وارس اپ چک کرنے کی عادت ہے ہر پانچ دس منٹ میں ہر آدھا گھنٹہ گھنٹے میں دوسروں کے وارس اپ کے سٹیٹس چک کرتے ہیں وارس اپ کے سٹیٹس چک کرنے میں وقت کو گزار دیتے ہیں اب کس نے کیا لگایا کونسا نیا سٹیٹس آیا کونسا گانہ لگایا کونسی شاعری لگایا کونسی نیوز لگا دیا دیکھئے جب تک کسی کا خیال دل میں رہے تو اللہ تعالی گرفت نہیں کرتے اللہ تعالی اس پہ پکڑتے نہیں یعنی کوئی گناہ کا خیال اگر دل میں ہے لیکن اللہ تعالی اس کو پکڑتے نہیں لیکن اگر جب وہ خیال دل سے نکل کر زبان پہ آتا ہے دل سے نکل کر باہر آ جاتا ہے یا دل سے نکل کر وہ خیال وارس اپ کا اگر سٹیٹس بن جاتا ہے وارس اپ کا میسیج بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پکڑتے ہیں یاد رکھو پکڑتے ہیں ہمارے دل میں ایک خیال تھا ہم نے کوئی گناہ کا سوچ سوچا کوئی برا اراد آیا کوئی شیطانی وسوس آیا ہم اسے دل کے اندر ہی چھپا کے رکھے تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا ہمارے خاتے میں گناہ نہیں لکھا جاتا لیکن جب اسے ہم وارس اپ کے سٹیٹس پر لگاتے ہیں تو اب وہ خیال خیال نہیں رہتا اب وہ دعوت بن جاتا ہے اب وہ دعوت بن گیا اب آپ کے سٹیٹس کو جتنے لوگوں نے دیکھا آپ کے اس وارس اپ کے میسیج اس کو کتنے ہزار لوگوں نے دیکھا کتنے سووں کے لوگوں نے دیکھا اب آپ نے ان سب کو دعوت دی اس برائی کی طرف ان لوگوں کو دیکھنے پر آپ نے مجبور کر دی ان کو دکھا دی تو پھر اس پر آپ کی گرفت ہوگی یہ ایک وارس اپ کا سٹیٹس آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے اللہ کے لئے غور کرنا اللہ کے لئے اس بات پر غور کرنا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اس نیکی کے ارادے کے مطابق اگر وہ عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے اس کو بڑا چڑھا کے سات سو نیکیوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا سواب لکھ دیتے ہیں لیکن اسی طرح اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ارادے پر گناہ نہیں لکھتے ہیں اور اگر بندہ اس گناہ کو کر لیتا ہے جیسے ارادہ کیا تھا ویسے اگر کر لیتا ہے تو ایک غلطی یہ گناہ کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ہی گناہ لکھتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے نیکی کیا تو اس کی اچھی نیت کی وجہ سے بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ سات سو درجے سات سو نیکیوں کے برابر سواب لکھتے ہیں لیکن گناہ کیا تو اس کے ایک گناہ کو ایک ہی لکھتے ہیں اور گناہ کا ارادہ آنے پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے گناہ نہیں لکھتے لیکن نیکی کا ارادہ دل میں خیال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اس لیے یہ واتس اپ کا سٹیٹس جب تک دل میں تھا تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے لیکن اگر وہ سٹیٹس شخص اگر واتس اپ پہ لگ گیا تو پھر اس پر گناہ لکھا جاتا یاد رکھو پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب سے پہلے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اس کو دیکھ کر جتنے لوگ پھر وہ نیکی پر عمل کرتے ہیں تو ان سب کو بھی ثواب ملے گا اور جتنے لوگ اس عمل کو کرے ان سب کے ثواب کے برابر جس نے پہلے شروع کیا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا اسی طرح جو آدمی پہلے گناہ کرتا ہے پھر اس گناہ کی وجہ سے وہ گناہ جتنے لوگ کریں گے پھر ان سب کو بھی گناہ ملے گا اور جتنے لوگ گناہ کرے ان سب کا گناہ اس کا عذاب اس کے برابر کا گناہ جس نے سب سے پہلے کیا تھا اس کو بھی ملے گا اس لیے یاد رکھو واتس اپ پہ کوئی میسے جس کو پھیلانے سے پہلے فارورڈ کرنے سے پہلے پھر اسی طرح فیس بک پہ ہو یا جو بھی ہو یا یوٹیوب کے ذریعے سے ہو کوئی اگر بغیر تحقیق کے کسی نیوز کو کسی بات کو کسی ویڈیو کو اگر پھیلا دیے اس کی وجہ سے جتنے لوگ دیکھے ان سب کا گناہ اس پر عمل کرنے والوں کا ان سب کا گناہ پھر پہلے والا جس نے اس کو فارورڈ کیا جس نے اسے سٹیٹس پہ لگایا اس کو ملے گا اللہ کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے اب اللہ تعالی اللہ تعالی قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسْوَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنُهُ مَسْئُولَ یعنی اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اس آیت میں جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ ہونے والی ہے یعنی جس چیز کے بارے میں تجھے معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں اس کے پیچھے مت پڑ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیونکہ پھر کانوں کے بارے میں آنکھوں کے بارے میں دل کے بارے میں بھی کل خیامت کے دن سوال ہونے والا ہے اللہ کے لئے غور کرنا پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ جو سنا وہ بیان کر دیا صحیح مسلم کی روایت یعنی سن لیا کوئی بات اسے دوسروں کو پہنچا دیا تحقیق نہیں کرا اسی طرح وارس اپ پہ آئے ہوئے میسیجز کو سنا دوسروں کو فارورڈ کر دیا دوسروں کو بتا دیا فون کر کے بول دیا تحقیق نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئیسا آدمی جھوٹا ہے پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کیا سب سے بڑا گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ضرور بتائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے پھر اس کے بعد والدین کی ماں باپ کی نا فرمانی کرنا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹیک کو چھوڑ دیے پھر فرمایا جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کئی مرتبہ یہ کہا تو یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو بہرحال ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے جھوٹی بات بولنا یا جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ کو پھیلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرا گناہوں میں سے ہے بغیر تحقیق کے نہ پھیلاؤ واتس اپ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ یا کسی اور چیز کے ذریعے ٹک ٹک کے ذریعے سے بھی ایسی باتوں کو جھوٹی باتوں کو پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے اب میں کچھ ان باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو آج کل واتس اپ پہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں یہ سب غلط ہے پہلی چیز یہ پھیل رہی ہے بات کہ چینہ کے کسی پروفیسر نے ایک پھل کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ پھل کھانے سے کرونا ویرس ختم ہو جاتا ہے یہ بالکل فیک نیوز ہے غلط بات ہے پھر اسی طرح کسی ملک میں روڈ پہ کچھ لوگ سو کر روڈ پہ بیچ راستے پہ سو جا کے اپنا اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں تو اب اس ویڈیو کو لے کر کچھ لوگ یہ پھیلا رہے ہیں کہ دیکھو کسی ملک میں لوگ بیچ روڈ پہ کئی سے گر رہے ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے ٹھہرے ٹھہرے گر کے مر رہے ہیں پھر اسی طرح ایک فیک نیوز یہ بھی پھائل رہی ہے کہ ایٹالی میں ویکسن تیار کر دیئے اس بیماری کے لیے علاج کے طور پر یہ بھی فیک نیوز ہے ایٹالی کے تعلق سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرکوں میں لاشوں کو بھر بھر کر لے جایا گیا اور باہر پھینکا جا رہا ہے یہ بھی ایک فیک نیوز ہے پھر اسی طرح رشیہ میں پانچ سو شیروں کو روڈ پہ چھوڑ دیا گیا کیونکہ لوگ بات کو نہیں مان رہے بار بار گھر سے باہر آ رہے ہیں لاکڈون پر عمل نہیں کر رہے اس لئے شیروں کو چھوڑ دیا گیا تاکہ ان شیروں کے ڈر کی وجہ سے لوگ باہر آنے سے رک جائے یہ بھی فیک نیوز ہے یہ بھی غلط بات ہے پھر اسی طرح یہ بھی امیج کے ذریعے سے پھائل آیا جا رہا ہے کہ مکہ مسجد کے پاس بہت سارے لوگ دیکھو عبادت کے لئے جمع ہوئے ہیں لاکڈون پر یہ لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں یہ بھی غلط نیوز ہے پھر اسی طرح پولیس کمیشنر انجنی کمار کے ایک نام پر ایک وائس ریکارڈ بھی پھائل آیا جا رہا ہے یہ بھی ایک فیک نیوز ہے ہیدر آباد میں ایک تین سال کی بچی بیمار ہوئی تو جب اسے ہاسپیٹل لے جایا گیا تو وہاں کے کچھ لوگ ان کے گھر کے پاس گئے دروازے کے پاس ٹھائر کر ویڈیو نکالے پھر یہ بتا رہے ہیں کہ اس تین سال کی بچی کو اس گھر میں جو ہے نا کرونا ویرس کی بیماری پھائلی ہے یہ بھی فیک نیوز ہے پھر اسی طرح اپولو کے ایک اپولو کے ایک ڈاکٹر اور ریپورٹر کے درمیان میں جو کچھ باتیں ہوئی یہ بھی ایک وائس ریکارڈ پھائلایا جا رہا ہے یہ بھی ایک فیک نیوز ہے پھر اسی طرح ایک گائے کو آدمی کی شکل کا بچہ پیدا ہوا ہے اس طرح کا ایمیج کریئٹ کر کے پھائلایا جا رہا ہے یہ بھی فیک نیوز ہے پھر اسی طرح موڈی جی کے طرف سے تھاؤزن جی بی فری ڈاٹا دیا جا رہا ہے یہ بھی میسیج پھائل رہا ہے یہ بھی غلط اور فیک نیوز ہے پھر اسی طرح جیو کے طرف سے لائف ٹیم فری نیٹ دیا جا رہا ہے یا ریچارج کیا جا رہا ہے اس طرح سے بھی میسیجز جو فارورڈ کیے جا رہے ہیں یہ سب فیک نیوز ہے غلط باتیں ہیں اور یہ خاص طور پر یہ انٹرنیٹ کا فری ہونا یہ تھاؤزن جی بی یا سو جی بی کا فری آنا یا لائف ٹیم فری کے جتنے بھی میسیجز آتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ویرل ہو رہے ہیں بہت زیادہ لوگ بغیر تحقیق کے جو ہے نا ایک دوسری کو فارورڈ کر رہے ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں جھوٹے نیوز ہیں کوئی ایک پیر کا شاگرد تھا کوئی ایک سوامی کا شاگرد تھا یا مرید تھا وہ اس کرونا ویرس کا علاج یا اس کا دوا بتا کہ فوراں مر گیا اس طرح کی بھی نیوز جو پھیل رہی ہے یہ بھی فیک نیوز ہے غلط بات ہے پھر اسی طرح پچیس چھبیس اور ستائیس تاریخ کے رات کو دس بجے سب لوگ گھروں کے چھت پر ٹھائر کے آزان دو اس کی وجہ سے بھی کرونا ویرس ختم ہوتا ہے یہ بھی بالکل فیک نیوز ہے خاص طور سے ہمارے مسلمانوں میں دین کے نام پر سواب کے نام پر جتنے بھی غلط باتیں پھیلاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کے لئے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عوام عوام مسلمانوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی قرآن و سنت کا علم نہیں ہے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے حدیثیں نہیں پڑھتے اس وجہ سے اب مولویوں کی بتائی ہوئی ہر بات کو یقین کر لیتے ہیں سچ مان لیتے ہیں اس پر عمل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ بدتیں پھیل رہی ہیں بہت زیادہ گناہ پھیل رہے ہیں اس لئے اللہ کے لئے ایسے پھیلانے والوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے ورنہ خیامت کے دن سخت گرفت ہوگی اللہ کے لئے غور کرنا دین کے نام پر ایسے میسیجز نہ پھیلائیں کس نے بتایا یہ کونسا تاریخہ ہے کیا نبی سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے اس طرح راتوں کو دس بجی چھتوں پر چڑھ کے آزان دینا پھر اسی طرح ایک ویڈیو میں نے خود دیکھا اس میں یہ پھیلائے جا رہا ہے کہ وہ کبوتر کو زبا کرو اس کے اندر سے کوئی ایک چیز گوشت کا کوئی ایک حصہ نکالو اسے کھالو میں چالنج کے ساتھ کہتا ہوں یہ کرونا ویرس کی بیماری کا علاج ہے اور مجھے ڈریکٹ ایسے بھٹکے ہوئے بھیکے ہوئے یہ پیٹ پالو مولویوں سے اللہ تعالی بچائے ان کے شر سے اللہ تعالی بچائے تمام مسلمانوں کو ایسی باتیں بول کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے دو بہر کے دو بجے سورہ نوح کی تلاوت کیجئے اس کی وجہ سے کرونا ویرس ختم ہو جائے گا یہ بھی بہت زیادہ پھائل رہا ہے یہ بھی غلط بات ہے یہ بھی فیک نیوز ہے پھر اسی طرح کچھ دن پہلے تو وہ قرآن میں بال نکلا نبی کا اب اس کو دھو کے پینے سے اس کو دھو کے پینے سے بھی کرونا ویرس کا علاج ہے یہ بھی فیک نیوز ہے ایسے تمام باتیں غلط ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے جو حدیث سے ثابت نہیں ہے ایسی باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں تحقیق کرو تحقیق کرو قرآن و سنت میں دلیل پوچھو دلیل ڈھونڈو دلیل مانگو جو مولوی ایسا بولتا ہے اس سے دلیل پوچھو بغر دلیل کے بغر تحقیق کے ایسی باتوں پر عمل نہ کرو ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہے پھر ایسے میسیجز کو فارورڈ مت کرو بہت سارے لوگ جو ہے نا ریٹنگ میسیجز کر کے بھی یہ دعا پڑھو یہ اتنی مرتبہ پڑھو یہ ایسے کرو اس کی وجہ سے یہ ہوتا وہ ہوتا اکھین کرنے سے فائدہ ہوتا اگر انکار کر دیئے تو پھر اس سے نقصان ہوتا یہ تمام چیزیں بھی کیا ہے غلط ہے اسے باتوں پر ہم کو اکھین نہیں کرنا چاہیے